سار دوست دروشی پڑھو نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما باظ فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم سار دوست دروشی پڑھو 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 موسیقا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہلالعقدہ تم ملی ثانی افقہ ہو قولی آمن تو باللہ صدق اللہ علیہ الذین و صدق رسول اللہ نبی القریم و نحنو علی ذالکہ من شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین خس خس جتنا قدر نہ میرا موسیقا 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 تے تھکن ویچنائیں آویں اس مالکنوں کا دھو یاد تو کرنائیں جس دا دتا کھاویں کئی بہاراں تیری زندگی ویچیں آئیاں کد گرمی کد سر دی موت یقینی جان کے بھی ریوں کر دائے اپنی مرضی کر غور میزی او بات پر کر نظر اپنی ذات پر کچھ دن یہاں ملاقات کر سب انبیاء جاتے رہے پاک او ذات جس نے بغیر تھمان دیا آسمان نوچھت بنایا ہے پاک او ذات جس پانی دے اتے مٹی دا بچھونا بچھایا ہے نبی کریم روف الرحیم رشاد فرما دے نے مومن او ہے جو چیز اپنے واسطے پسند کرے دوسرے بھائیاں واسطے بھی او پسند کرے دوستو جمیں انسان دیاں شکلہ ہکو جیاں نہیں ہیں اسے طرح اقلہ میں ہکو جیاں نہیں ہیں شکلہ اسی ویکھ لینے ہیں اقلہ پھر پرکھیاں پتا لگ دا ہے او بھی بندے ہیں جننا نبیاں ہوتوں جاننا واریاں او بھی بندے ہیں جیڑے نبیاں دے مخالف ہو گئے اسے طرح بعد ویچ اولیاء اقرام نے یا ان دی مثال انجے جیویں ہیک کلاس ویچ بچے پڑھ دے نے استاد دا ارادہ تا نہیں ہندہ کہ کوئی بچہ پھیل ہو گئے استاد تا پوری کوشش کر دا ہے کہ میری ساری کلاس جیڑی یہ ہچیاں نمبرہ مجھ پاس ہو گئے لیکن ایسا ہندہ تا نہیں فرق پی جاندہ ہے ایسے طرح جیڑی یہ پیری مردی ہندی ہیں نا اصل ویچے ایک استادی شگردی یہ ایک دوستی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑے لوگ خدا واسطے دوستی رکھن گے قیامت تاڑے دن او ارش دے سائے ٹھون گے چنگیاں دے سنگ رڑیاں میرے جھوڑی پھل پہے بریاں دے سنگ رڑیاں میرے اگلے ویر اڑ گئے چنگا کوئی دوست مل جاوے دنیا بھی جتے پھر سکون ہندہ ہے برا کوئی دوست مل جاوے پھر نقصان ہندہ ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ رشاد فرماندے نے ایک ڈڈو ایک چوئے دی دوستی ہو گئی چوئے نے آکھیا ڈڈو نو کہ یار تو پانی ویچ ہننا ہے تے میں ہننا خوش کیج قدے ملن نو دل کر دا ہے تے پھر اپنا کی طریقہ لائی انہا اتفاقے کی تا کہ ایک ڈوری یا دھاگا ہوئے تیری لات نالوی بنیا ہوئے تے میری نالوی جدو توں ڈوری نو کھچیں گا تے میں نو پتہ لگے گا کہ میرا دوست باہر آیا کھڑا ہے میں پانی ویچوبائر آ جا مانگا انہا ایسے تناو دھاگا یا ڈوری لتا نو بنیا ہیک دن او جڑا چوہ ہے او دریاد کنارے تے کھڑا ڈڈو نو بلامن واسطے دوری کھچتا پہ چیل آئی تے انہیں جرات ماری چوہ نو انہیں چکلیا پانی دے ویچوں ڈڈو جڑا او خود بخود دی نال کھچے آیا ڈڈو لٹکتا جاندہ ہے اگو ایک فلسفی نے آواز دیتی او تو تا پانی دا جانوارا ہے تو کی میں اندے کابو چڑ گیا ڈڈو آخ دا ہے میں انہوں برے دی صوبت برے دی دوستی دے بیٹھے بریاں دے نار دوستی ہوئے گی تے انسان نو پریشانیاں تے تکلیف آؤں گی اگر چنگیاں دے نار دوستی نسبت ہو جاوے پھر انسان نو سکون آوے گا دنیا ویچ بھی مزا ہوئے گا تے قبر قیامت اچ بھی مزا ہوئے گا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ سچیاں بندیاں دی صوبت اختیار کرو بزرور فرماندے نے کہ بریاں او صدا جانیے جس صدا توڑ چڑے گتنے لوگ مرید ہندے نہیں اس سارے کمالتے نہیں پہنچ دے سارے توڑ بھی نہیں چڑھ دے جمیں کسے بھی پھل دار درخت نوبور لگ دا ہے نا وہ سارا نہیں پکدہ کوئی ہندھیری آئی وہ بور جھڑ گیا پھر کچھ تھوڑا جائے نشان بنیا تے جانورا نے ٹوک دیتا پکدہ وہ ہندہ ہے جیڑا نال رہندا ہے جیڑا درخت دور ہو جاندہ ہے وہ پھر پکدہ نہیں نہ ہوں دی کیمت ہندھی ایک بزرگ فمادے نے زوئے ظلم کی تا اپنی جان ہوتے جنہ پیر ولو مکھ موڑے آئی دبے آپ تے نالکیں یا دے ایمان دا بیڑا بھی بوڑے آئی جس نی محبت ہندھی ہے نا پھر وہ مرید پیشا ہندہ ہے تے پھر وہ مخالفت شروع کر دیندہ ہے پھر وہ لوگ سمجھ دینے یار یہ بنتا تو کوڑ رہندا انہوں سارا پتا ہے اس مرید دوسرے دی بھی پردہ اکل تے آجندہ ہے ہوئے نہیں ویخدہ کہ جس ساڑا پیر غلط ہندہ کتنے لوگ کا نو ہدایت کی میں آگئے لوگ کا داڑیاں کی میں رکھ لیں عام تقریرانہ داڑی نہیں رکھی جاندی عام تقریرانہ کسے نو ہدایت نہیں ہندی اے مگرو سلسلہ ہندہ سرکار مدینہ تک پوری نسبت ہندی یہ تے تاں فیض ہندہ ہے اس وقت اکل تے پردہ پہ جاندہ ہے بندہ ہے سوچ دا اچھا کسے نے جھوٹ بول دیتا یار میں بیچ ہے پیر شراب پیندہ پہ ہون جیڑا ہو کچھا ہو جوگی دی کتی ہے نا وہ اسے وقت تے تحقیق دے بغیر ہی اچھا منوں میں اگئی شاکسی ہے شراب پیندہ ایسے وی مریض ہندے ایسے وی ہندے نے جیڑی آخ دینے بھی موں بند کر خبردار ایسی گل کریں گا تھا خبردار جاتا میرے پیر دے خلاف بولیا تھا نامرادہ سانو نمازان سے پڑھائیاں سانو داڑیاں رکھا دیتی ہیں سانو مسلحان سے تحجد سے کھڑیاں کر دیتا اے تو کی گلکی تھی پھر وہ نال بیٹھ گیا اندھے بیٹھ دا ریا بیٹھ دا ریا پھر اسنوں میں اثر ہو جاوے اندھے کڑوں کنارہ کر جاوے اپنا ایمان بچاوے پیر پکڑنے یہ سواستے ہندہ ہے علم تا بندہ بغیر پیر دے بھی پڑھ لیندہ ہے نمازان بغیر پیر دے بھی پڑھ لیندہ ہے داڑی تا بغیر پیر دے بھی رکھ لیندہ ہے تی ای ہوتا ہے کہ ذریعہ ہے جس تیرا ایمان بچاؤنا ہے تی او دروں تیرا سوچ لوز ہو گیا تی پھر تیرا علم تیرین نمازان کسے کام نہیں رہے جاوانگی کچھ لوگ تو ہندے ہی ایسے پیری مریدی دے روپ ہوئے چو خود ڈاکو نے تی جے کوئی اللہ دی طرف چنگا بندہ مل جاوے تی پھر کسے دی گال سون کے تی پیشاں بندہ نہیں ہٹے پیر مٹھا سانی رحمت اللہ علیہ فرمان دے آئے یا تا این وال آمینہا جی آئیں آئیں تے دہ دیں قدم بڑھا واہ واہ کرے ساری خلق یا تا آمینہا جی آگئیں تے ہون بے پچھو مڑکے نہیں بے جو مسئلہ پیر دستہ ہے شریعت دے مطابق دستہ ہے شریعت دے خلاف تا پیر ہندے نہیں جمیں جمیں رابطہ رکھیں گا مضبوطی ہیں اے انجھ سمجھے کہ طفان آیا ہے پھر وہ گلیری آوے گا اخیر تک ان دی کوشش ہووے گی کہ تینوو ناروں رابطہ تیرا ختم کر دے کچھ لوگ ایو جیوی ہوئے بزرگان خلافت نہ دیتی پھر وہ خلیفے بڑھ گئے اے نہ دے آپنے ایمان داوی خطرہ ہے کیوں کیوں کہ انہوں تو سعودہ ہے نہیں لوکانو پریشان کرنگے لوکانو آکھنگے بھی ایسی بزرگان ان جس بندے دا اگاں رابطہ ہی کدائی نہیں ایسے ڈبے وچھ تو بیٹھ ہی جانے جن دی کسے بھی انجن ناڑکنڈا نے جڑے آئے تے ساری زندگی بھی بیٹھا رویں گا تو اس ڈبے کی تے جانے ان دا کسے ناڑکنڈا ہے ہی نہیں بشک خوبصورت بڑا سونہ ڈبا ہے پر کنڈی تو ان دی کسے ناڑ بھی ہے نہیں اسے طریقے ناڑی جدوں بندہ بیٹھ کر لیندہ ہے تے پھر اپنے پیر دے طریقے تے چل پانی پیویے پونکے مرشد پکڑیے چونکے اے چیزاں تا پہلے ویکھا ناڑیاں ہوں دیا نا کہ پیر جو میں پکڑنے لگ دا اے شراب بھی تے نہیں کی تے اے بے نمازی تے نہیں جس وقت تُو بیعت ہو گیا ہوں تُو لوکاں نے گلہ سننے لگ اس طرح تُو امتحان ہے جو پاس نہیں ہوئے گا فیل ہو جامے گا پھر لوگ تے انہوں پچھنگے تُو جو پیران کو جاننا ہے تنوں کی ملے تیرا اپنا جیڑا عیب ہووے گا انہوں دا کسے نو نہیں پتا ہووے گا لوگے ہی سمجھنگے نا فلانہ بندہ بھی تے پیران کو جاندہ ہو نوں کی ملے او میں تُو سلٹاں پیندہ رے او سیتنا تُو شراب پیندہ رے پیر آکھے نا پیر بھی بادشای چھڑ دے تے دوئی گل نہ کرے بادشای چھڑ دے پیر دے حکم ویچے فیدہ ہندہ ہے با میں مرید نہ جانے پیر جاندہ ہندہ ہے لیکن پیر سانو آکے سگٹاں چھڑ دے ہو انجھ تو دعویٰ کرنا ہے میں پکا مرید ہاں بھلا سوچ کہاں چھڑتا تو سگٹاں میں نہیں سکیا پیر سو جو تُرت مراد دے ہوئے مرید سو جو وچ فرمان ہو مرید ہو ہندہ جڑا پیر دا فرمان مندے پیر ہو ہندہ پھر او مرادنا پوریاں کرے بھئی اسی اپنی اپنی گلوے کیے کہ ساڑھے پیر نے سانو جیڑی جیڑی گلوے کی اندھ تو عمل کیتا ہے اگر ساڑھے پیر نے کوئی ذات واسطے سوال کیتا ہے تو وہ کوئی بندہ کھڑا 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 سرکار مدینہ میں کھڑے ذات واسطے سوال نہیں کر دیا ہاں جنگ ویچے ضرورت پہ گئی کوئی دین واسطے مسئلہ پیش ہویا تھے پھر صحبہ نہ گل کیتی لیکن اپنی ذات واسطے تو نہیں کیتا ایک بزرگ نے ایک مثال دسی کہ اپیر دے فرمان ویچے کتنی برکت ہے کتنا فائدہ ہے بزرگ تبلیغ نو گیا نال مرید بھی گئے کسے شہر ویچ گئے تو اتھے ہر چیز دا ریٹ ایک کیا گوشت بھی اتنے دا دار بھی اتنے دی سبزی بھی اتنے دی مریدان بھی چو کچھ نے سوچیا کہ یار ایتھے رہنے آئیتھے دا بڑی موج ہے لیکن پیر نے سوچیا کہ ایتھے انصاف ہی کوئی نہیں یہ تھی ہر چیز دا ریٹ ایک کی یہ تھی انصاف نہیں ہوئے یہ تھی نہیں رہنا چاہیے پیر نے منع کی تا لیکن انہ دے ذین ویچے آئے کہ یار ایتھے دا ہر چیز سستی ہی کوئی ریٹی پیر دی گل نہیں مننی کسے بہانے طریقے نال آن کے تے پھر اس سے شہر اچرم لگ او تے کھا کھا کے تے آن پھٹے موٹے ہوئے تازے ہوئے ویخو کیس کی ہو جہا بڑھے آن تے گالا کی در آگئے کسے بندے دی کاندگیری تے جیڑا بندہ ہی ٹھان کے مرے آنا ان دیا وارسان نے دیوار آلے آن تے کیس کر دی او دیوار آلے آکھے آ جناب ان دے ویچے میرا کی قصور ہے یہ تے مستری نے غلط دیوار بنائی او بادشاہ نے آکھا اچھا میرا کی قصور ہے پانی پاوان آلے دا قصور ہے موسیقی